پارہ نمبر پندرہ سورت بنی اسرائیل ارکو نمبر چار تک ہم نے پڑھا تھا آج ہمارا ارکو نمبر پانچ سٹارٹ ہوگا اور آیت نمبر فورٹی ون سے ہم سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ السمیلی من الشیطان و عجیم من حمسی و نفکیہ و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَازَ الْقُرْآنِ لِيَزَّكَّرُونَ ربے کائنات نے شاہ فرمائے لوگو اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تھا کہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ جاؤ وَمَا يَزِيدُهُمِ اللَّا نُفُورَا لیکن لوگ اس قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس کے اندر نفرت کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں قُلْ لَوْقَانَ مَعَاهُوا عَالِحَاتُنَ اور لوگ ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ کوئی اوٹ بھی راب ہوتا قَمَا يَقُولُوْنَا جیسا کہ کہتے ہیں یہ اِذَا اللَّا بتاغَوْا اِلَىٰ ذِلْعَرْشِ سَبِيلَا تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ضرور عرش کی طرف راہ پا لیتے ہیں سبحانہ وتعالی مَا يَقُولُوْنَا اُلُوَنْ قَبِيرَا میرا اللہ کی ذاتی پاک ہے اللہ کی ذاتی بلند ہے وہ چیز کے ساتھ جو یہ لوگ سرکشی کرتے ہیں بہت بڑی ہیں تُسَبِّهُ لَا خُسَّمَا وَا تُسَّبُوْا وَالَرْزُ وَمَنْ فِهِنَّا اللہ کی تصویحات پیار کرتی ہے جو کچھ آسمان اور سمین کے اندر ہیں وَإِمْنْ شَيْئِئِنْ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا دَفْقَهُوْنَا اور میرا اللہ کہتا ہے مگر وہ تصویح کرتی ہے اس کی حمد و سنا کر کے مَلَكِنْ لَا دَفْقَهُوْنَا تَسْبِحَا هُمَا کوئی بھی انسان ان کی تصویحات سمجھ نہیں سکتا اِنَّا حُقَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بِشَقْ مِلَا اللہ کی بڑا بُرْدْبَار اور دار گزر کرنے والا ہے وَإِزَا قَرَأْتَ الْقُرَانَ جَا لِنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ اور جب قرآن پڑتے ہو تم قرآن کے اندر اللہ کہتے تو حل کر دیتے ہم تیرے درمیان اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ چھپا ہوا وَجَالِنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عَقِنَّةً اللہ یہ پردہ ان کے دلوں کے اوپر اس لئے چڑھا دیتا ہے ائی افقہ ہوئے کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں وَفِی اَزَانِ وَقْرَ اللہ نے ان کے کانوں کے اندر بھی وہ چلانے ڈال دیا وَعِزَا ذَكَرْتَ رَبَّ بَا فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُوْا اور جب تیرے ایک اللہ کا ذکر اس قرآن کے اندر کیا جاتا ہے وَاللَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَا تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَامِعُونَ بِهِ ہم جانتے ہیں کہ کیا یہ سنتے ہو اِسْتَامِعُونَ إِلَيْهِ قَدَبْ یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں وَعِزَا ہُمْ نَجْوَا تو آپس میں سرگوشیا کرتے ہیں اِسْتَامِعُونَ إِن تَتَّبِعُونَ نہیں پیر بھی کرتے تم مگر ایک جادوگر کی لا راجو لمح سورا مگر ایک جادو کے ہوئے شخص کی انظر کئی فَذَرَا بُولَا غَلَمْ سَالَا پس دیکھوڑا کیسے الْأَنْ کے لئے اللہ تیرے لئے صالح بیان کرتا ہے پس یہ لوگ بٹک گئے ہیں اور راستہ نہیں پاسکیں گے وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہٹیاں ہو جائیں گے ریضہ ریضہ ہو جائیں گے حق بن جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں تو بارہ نہیں پیدائش کیاں دے میرے اللہ زندہ کرے گا کھل کہہ دیجئے کونو ہجارتاً او حدیدہ بندیا پتھر بن جائیں یا لوہ بن جائیں او حلقاً مما یقبورو فی صدوری کم یا تیرے سینے کے دجو بڑی حیالتا ہے اللہ کہتے ہیں یا وہ چیز بن جائیں فَسَایَا قُلُونَ مَئِوْئِ دُنَا پھر وہ عصاد ہے جس نے تمہیں اللہ کہتا ہے پیدا کیا پھر اللہ تجھے دوبارہ پیدا کرے گا فَقُلِ اللَّذِي فَدْرَاكُمْ اول مرہ دن کے وہ عصاد ہے جس نے پہلی بار تجھے زندہ کیا فَسَایَا قُلِ فَسَایَا قِسُونَ اِلَيْهِ کا رؤوسہ ہم یہ سن کر بات آگ کی طرف تو اپنے سروں کو حلاتے ہیں وَيَا قُلُونَ مَتَا حَازَا وَيَا قُلُونَ مَتَا ہُوَا تو کہتے ہیں چھا بتا یہ پھر کب ہوگا کل کہہ دیجئے آسان قریب اَيَا قُلُونَ قَریبا ہو سکتا ہے میرے اللہ یہ کر دے بڑا ہی قریب اور جس دن اللہ پکارے گا تو ان کو فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْ دِهِ تو سارے کے سارے لوگ لبے کہتے ہوئے اللہ کے سامنے آ جائیں گے وَتَذُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلَ بندہ گمان کرے گا دنیا کے اندر تھوڑی دیر رہ کر آگیا وَكُلِ عبادی یَقُلُ اللَّتِیہِ آسان اور کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ ایسی باتیں کریں جو بہترین بات ہے اِنَّ شَيْطَانَ يَنْزَبُ وَيْنَهُمْ بے شک شیطان ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے اِنَّ شَيْطَانَ گَانَ لِلْإِنسَانِ یَدُوَمْ مُبِينَ اور بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے رَبُّ کُمْ عَلَمُ بِكُمْ میرَ اللَّا تمہیں خوف جانتا ہے اِنَّ شَيْطَانَ هَمْ كُمْ اِنَّ شَيْطَانَ يَنْزَبُ كُمْ میرے اللَّا چاہے تِرے پر رحم کرے یا میرے اللَّا چاہے تجھے اصحاب دے دے بَمَارْ سَلْنَا قَالِهِمْ وَكِيلًا اور میرے اللَّا نے آپ کو ان کے اوپر دروبہ بنا کر نئی بے جا وَرَبُّ کَ عَلَمُ بِمَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَلْحَرْسِ میرے اللَّا سیادہ جانتا ہے جو کچھ آسمان ورسمین کے اندر ہے مَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَازَ النَّبِي جِنَا لَا بَازِنَ اور اسی طرح ہم نے بعض نبیوں کو باز کی اوپر فضیلت عطا کر دی وَعَدِنَا دَوُدَ زَبُورًا اللَّا نے دَوَدَ لَيْسَلَامَ کو زَبُور عطا کی قُلِدُوا الَّذِي نَزَامَ تم من دونی ہی ان سے کہہ دیجئے پکارو تم ان کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا حج دروہ مشکل کشا سمجھ دے گا فَلَا يَمْلِقُونَ قَشْفَ ذُرِّئَنْكُمَ اور بندیا وہ کوئی احتیار نہیں رکھتے تیری کسی بھی تقریف کو دور کرنے کا ولا تحویلہ نہ ہی تیری حالت کے بدلنے کا مُلَا اِقَلَّذِي نَا يَدُوْنَا اور یہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وَا يَبْدَبُونَا إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ وَا اپنے اللہ کے پاہ وسیلہ لینے کے لئے اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا وَا يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ کہ وہ کون ہے ان میں سے کہ ان کا قرب ہوتا ہے اور امید وار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے وَا يَخَاحَفُونَ عَزَابَهُ اور اپنے اللہ کے حساب سے ڈڑتے ہیں اِنَّا صَابَ رَبِّكَ بَانَا مَحْزُورَا وَا اِمْ مِنْ قَرِيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُحْلِقُهَا اور نہیں کوئی بستی وگر ہم ضرور حلاق کریں گے اس کو قابلہ یوم القیاماتی میرے اللہ کہتا ہے کہ ہم اس سے پہلے پہلے ہم ان کو حلاق کر دیں گے اَوْ مَعْزِبُوا حَاظَابًا شَدِیدًا یا میرے اللہ ان کو بڑا یہ صحت عذاب لگا دے گا اللہ نے اس کو اس کتاب کے اندر لکھ دیا گئے وَمَا مَنَا عَنَا عَنَّا عَرْسِلَا بِالْآَيَاتِ اور نہیں منہ کیا ہے ہمیں اس سے کہ بیجے ہم اپنے نشانیاں اللہ مگر انکز ابابی حل اولون مگر یہ کہ اس کو پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا وَآتِيْنَا صَمُودَ النَّا قَدَارَ ہم نے دی خو میں صمود کے پاس ایک اٹھنی مفسرہ تَنَا فَضَلَ مُوْبِحَا پَس انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ ظلم کیا وَمَا نُرْسِلُ لُو بِالْآيَاتِ اللہ تَحْوِیفَا نہیں بیجھتے ہم نشانیاں مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے وَائِسْ قُلْنَا لَقَا اِن رَبْ بَقَا اور یہ کہ کہا انہوں نے تم سے تیرے رب نے احاطہ بن ناسی تیرے رب نے گے رکھا ہے لوگوں کو مَمَا جَعَلْنَا رُعْجَلَّتِ عَرَيْنَكَ اِلَّا فِتْنَةَ لِنَّاسِ وَالشَّجَرَاتَ الْمَلْقُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اس منظر کو انہیں بنایا ہم نے اس بات کو جو دکھایا ہے میں نے تم کو تیری خائب کے اندر مگر ازمائش لوگوں کے لیے اور وہ درہت بھی جس پہ لانت بھی جیا قرآن نے وَائِنُوا خَوِّفُوْهُمْ مِنَا اللَّا کہتا ہے ہم ان کو ڈراتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ اور نہیں اضافہ کرتی ان کو اللہ کی یہ باتیں اللہ تو غیاناً کبیرہ مگر وہ سرکشی کرتے ہیں بہت بڑے ہیں باعث کل نالی ملائکات اس جدولی آدمہ اور اب ہم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ آدم علی اسلام کو سردہ کرو اللہ ابلیس وائبلیس کے قولہ اعز جدولی من حلقت تینہ تو کہنے لگا کیا میں سردہ کرو اس انسان کو جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا قولہ آرہ ایتا کہا زلزی کرمتہ علیہ اور کہنے لگا ذرا دیکھئے تو صحیح اسے جس کو فضیلت دی ہے اپنے مجھ پر لا اناخر تانی اے اللہ اگر تم مجھے ڈھیل دے گا اللہ جو مل کیا ماتی کیا مطاق لا آہتانی کا ناظریہ تاہو اللہ میں اس کی اولاد کو اللہ گمنا کروں گا اللہ کلیلہ مگر بہت سے تھوڑے لوگوں کو اللہ نے کہا کیا شیطان اس جنہ سے نکل جا پس تیری پیر بھی کی جائے گی فائنہ جہنم جزا اکم جزا مفورا پس میرا اللہ جہنم ان کی سزا کر دے گا اللہ ان کو پوری سزا دے گا اب شیطان نے کہا تھا نا اللہ ترے بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر شیطان جا تو ان کو لے کر چلا جا پھر ان کو جو ہے وہ گمراہ کر اپنی کس کس چیز کے ساتھ ہے بھی سعوتی کا اللہ نے کہا اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر اب شیطان کی آواز کونسی ہے شیطان کی آواز ہر گھر میں ہر موبائل میں ہاں ہر گھر میں ہر موبائل میں وہ کونسی آواز ہے میوزک گانے آج موڈ بڑا سیڈ ہے تو کوئی سیڈ گانے ہی سن لے ہے ایسا یہ یہ آج بڑا خوش ہے تو کوئی خوشی والے گانے سن لے اللہ اکبر یہ کس کی آواز ہے شیطان کی اللہ نے کہا ٹھیک ہے شیطان جا پھر اپنی آواز کے ساتھ تو جا کے لوگوں کو گمراہ کر اور سا جا کے لوگوں کو گمراہ کر تیری آواز میوزک ہوگی تیری آواز ڈھول کی ٹھاپ ہوگی جا کے ان کو جا کے گمراہ کر بانسوری کی آواز ایک بردو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے کانوں کے اندر بانسوری کی آواز آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں کے اندر ڈھونس کر جلدی سے وہاں سے گزر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اتنا تیز کیوں چلے ہیں کہا ہے میرے صحابی بانسوری کی آواز کانوں میں پڑی تھی اور جس کانوں کے اندر میوزک کی آواز آتی ہے اس کانوں کے اندر قیامت تل دن پیگا سگلا کر پگلائے جائے گا سیسے پگلائے جو ہے اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا اس کے کانوں کو پگلائے جائے گا سیسے کے ساتھ میوزک کی آواز تو یہ کس کی آواز ہے یہ شیطان کی آواز ہے اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی آواز کے ساتھ بھی گمڑا کر لی وَعَجْلِبْ عَلِيْهِمْ بِحَائِ لِيْكَ اور کیا کہنے لگا کہ میں ان کے سوار کے اندر وَعَجْلِيْكَ وَشَارِكُهُمْ میں ان کے سواریوں کے اندر بھی شامل ہو جاؤں گا اور ان کے پیدل کے اندر بھی میں شامل ہو جاؤں گا آج شیطان سواریوں کے اندر بھی شامل ہے کے نہیں ہے بسوں کے اندر دکے پہ دکے پا رہے ہیں پسنجر اندر فسے ہوئے ہیں مرد گیر میں ہم عورتوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں اگر عورتیں سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مرد پاس اگر کھڑے اینڈل پکڑے کے سٹینڈ پکڑے کے ساتھ تو انہیں کوئی جسم کا حصہ لاغ رہا ہے یا نہیں لاغ رہا کچھ مرد بے خودگی پر بھی آ جاتے ہیں شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں ان کے سواریوں میں بھی شریک ہوں گا تو آج شیطان سواریوں میں شریک ہے کے نہیں ہے اور ڈرائیوری آنکھیں مٹک مٹک کر دیکھیں گے بیچھے کس کے کام اور کہا پھر ان کے پیدل راستوں میں بھی میں شریک ہو جاؤں گا گلی اچراہوں پہ لڑکے کھڑے ہو جائیں گے لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے آوازیں کسنے کے لیے مرد حضرات کی نظری اتنی کرموں والی ہے کہ پڑھتے والی عورت بھی جا رہی ہو سر سے لے کا پاؤں تک دیکھتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ہی نظر آ رہی ہے کہ جان پچھا نہیں ہو رہی کہاں جا رہی ہے چیر پھار کرنے والی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں اور یہ ابھی جو بزاروں کے اندر رش جو ابھی عید کے دنوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ساری ماں و بہنوں نے بزار کی طرف دوڑے لگانی ہے چاند رات والے دن تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہونی مردوں کے ساتھ دکے تیرے پیدل کے اندر بھی شیطان جو ابھی شامل ہو جائے گا گزرتے گزرتے مرد نے ہاتھ لگا دیا یہ کس کی گام ہے میں نے تو کھول کھول کے بات کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی نا یہ شیطان کی گام ہے اس کا رہی ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے شیطان اللہ نے کہا کہا ٹھیک ہے چل جا پھر اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر کہنے لگا اللہ اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کروں گا اللہ تیرے بندے سواریوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے میں اس حالت میں ان کو گمراہ کروں گا کہ اللہ تیرا بندہ چل رہا ہوگا زمین کے اوپر تو میں اس حالت کے اندر بھی ان کو گمراہ کروں گا تو آج ہے کوئی محفوظ آج لڑکے کھڑے ہیں مائے بہنے راستوں میں گزر گائے ہیں گزرنے کے لئے لڑکے کھڑے ہیں کوئی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آگر سے راستے دی دیں اور چھوڑے ہو کے کھڑے ہوں گے کہ ساڑے نا ترن لگ کی گزرن ایسا ہی ہے گلی محلوں میں چراہوں میں دیکھیں پاس مساجد بھی ہوتی ہیں لیکن ڈیروں ڈیر لڑکوں کی تدادیں کھڑی ہوتی ہیں کہ مائے بہنے کوئی اندر آ رہی ہے کوئی جاری ہے کوئی نکلی ہے کسی کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ان چراہوں کو ہم حالی چھوڑ دیں ان گزر گاہوں کو ہم حالی چھوڑ دیں نماز پڑھی ہے تو ان چراہوں پہ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جمعہ پڑھا ہے تو بھی ان گلی چراہوں کو اوپر کھڑا ہو کے ان راستوں کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھی ہے تو بھی ان گلی چراہوں پہ کھڑا ہو کے ان راستوں کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آنگ غزرگاہ ہے لیکن آج لوگ چیز کو سمجھتے نہیں سمجھانے والا بے وقوف اور نہ سمجھنے والا اکل سمجھدار ایسا ہی ہے نا ہمارا معاشرہ صرف اسی محلے میں نہیں ہر محلے میں جدر جدر مساجد ہوگی ہر محلے میں یہی کام ہے ہر محلے کے در یہی کام ہوگا رش لگے ہوتے ہیں اتنا پڑھنے والوں کا اندر راشت نہیں ہوتا جتنا بائٹ کھڑے انہوں والوں کا راشت ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا تو یہ کس کے کام ہے یہ شیطان کے کام ہے اور کیا کہا اس نے فیل احموالی میں لوگوں کے مال کے اندر بھی شامل ہو جاؤں گا پیچھے آپ نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کیا رشاہ فرماتی ہیں لوگ میرے نام کا بھی صدقہ حراب نکالتی ہیں لوگ اپنے شریکوں کے نام کا بھی صدقہ حراب نکالتے ہیں بندیہ جو تیرے شریکوں کے نام کا صدقہ حراب جو تُو نے نکالا ہے وہ تیرے رب تک پہنچتا نہیں ہے اور جو تُو اپنے رب کے نام کا نکالتا ہے وہ تیرے اللہ بھی ان کو دے دیتا ہے کہ جاؤں لے لو مجھے نہیں چاہیے تمال کے در شریک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا گیاری والے کا ہر مینے ہم نے گیاری والے کا ہر مینے ہر جمعہ رات ہر جمعہ رات کو ہم نے ہاتھ اندلہ رہا ہے ایسا ہی ہے رمضان کے اندر بھی رب کا رمضان رب کا فضان والا مہینہ رب کی رحمت و برختوں کو سمیٹنے والا مہینہ اس مینے کے اندر بھی ہم اللہ کے ساتھ درہ در شرک کر رہے ہیں ایسا ہی ہے نا کہا کہ ان کے امالوں کے اندر بھی میں شریک ہو جاؤں گا اور حلال اور حرام کی ان کو تمیز نہیں دے گی دن رات ایک ہی دھن ایک ہی لگن زیر میں سوار ہوگی پیسہ 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 حلال اور حرام کی تمیز ہتم ہو جائے گی بھول جائے گا دنیا دھاری کے اندر پڑ جائے گا دنیا کے مال کی اتنی محبت اتنی حوص اس کے دل کے اندر کے جگہ پیٹ جائے گی کہ اس کو پھر صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد والاولادی وعیدہم اللہ ان کے اولاد کے اندر بھی میں اللہ شامل ہو جاؤں گا اولاد کے اندر شامل میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتا دیا اللہ اولادے اولادے جب اولاد ہوگی تو اس کو منگتے کپڑے پینا دینا اللہ اولادے اولادے جب اولاد ہوگی تو فلان دربار کا لانکہ کرا ڈھال دینا اللہ اولادے اولادے ہوگئی تو فلان کے نانکہ اس کے کان کچھ دوا دینا سراغ کروا دینا ماتھا ٹیکنے کے لے کر چلے جانا اس کے نام کی چراہوے چراہنا اس کے نام کی چدر چراہنا اس کے نام کی تبارکات جو ہے تقسیم کرنا یہ کس کے کام ہے پھر اس سے کھلی آیتیں آپ کے لئے ہوڑ کیا ہو سکتے ہیں اس دنیا کے لئے انسان کے لئے قرآن سے بڑھ کر سمجھانے والی میری ذات سے بڑھ کر کسی کا کلام ہو نہیں سکتا اللہ نے ایک ایک بات کو کھول کھول کر اس قرآن کے اندر بتا دیا بندیہ شیطان نے مجھے یہ یہ کہا تھا میں یہ یہ کام کروں گا اگر تنی زندگی کے اندر یہ یہ کام ہو رہے ہیں تو گور کر کہیں تو شیطان کا پیروکار تو نہیں بن گیا کہ شیطان کے راستے پہ تو نہیں چلنے والا ہو گیا پھر اس کے بعد وعدہم وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے وہ کون سے وعدے کرتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے عارضویں دلاتا ہے امیدیں دلاتا ہے پڑھا نا پیچھے قرآن میں شیطان وعدے کرتا ہے وہ ان پیرو مرشدوں کے پیچھے لگو یہ قیامت علی دن تمہاری سفارش کریں گے ایسا ہی ہے اور کچھ آگے بھی آپ پڑھیں گی تو کیا کہیں گے کچھ ایسے ان کا مرشد ہوں گے ہماری پیار بھی کرو ہم قیامت علی دن تمہاری گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے کچھ ایسے بھی پیرو فقیر ہوں گے مرشد ہوں گے جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کے جو ماننے والے پیروکار ہیں مرید ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لئے ان کے پیچھے لگے ہیں اور ان کے پیروکار بنے ہیں کیونکہ کل قیامت علی دن یہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے ہمارے سفارش کریں گے یا ہم دنیا کے اندر ان کو اس لئے مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں ان کے وسیلے سے ان کے توفیل اللہ ہمیں عطا کرتا ایسے ہی ہے نا میں ان کو وعدہ دوں گا ٹھیک ہے اللہ نے آگے کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا بندیا شیطان کا وعدہ سوائے دوکھے کے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا شیطان میرا جو بندہ ہوگا اس کے اوپر تو کوئی کابو پا نہیں سکے گا اور میرے بندے کے اوپر کوئی اختیار تیرا چھال نہیں سکے گا وقفہ بھی ربی کا وکیلہ اور تیرا اللہ ہی کافی ہے تو اقل کرنے کے لئے ورب ربکم اللہ جیز جھیلہ کم الفل کافی البغری تمہارا رب تو وہ ہے تو تیرے لئے کشتیوں کو اس مندر کے اندر چلاتا ہے لطاقہ بھومن فضلی تاکہ اپنے اللہ کا فضل تلاش کار انہو گانا بھی کم رحیم آبے شکتر اللہ کی برا رحم کرنے والا ہے وائیسا مسقم مزرو فل بغری اوپندہ آجاب دریا کے اندر سمندر کے اندر تجھے کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی مسئبت آ جاتی ہے زل من تد اونا پھر اس وقت تجھے اپنے سارے مرشبین فقیر گم ہو جاتے ہیں اللہ یاہو اللہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر تم صرف و صرف اسے قلق آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے فلما نجھاکم علی البری جب اللہ تجھے دریا سے نکال کر مر اللہ تجھے حشکی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے آرازتوم تو بھی بندیاتوم ایسا یہ بندیاتوم پھیل لیتا ہے وقان الانسان کفورہ اور انسان ہے یہ اللہ کا بڑا اتنا شکرہ افامین تم ایعاق صفابی کم جانب البری مر اللہ اگر چاہے مر اللہ کہتا ہے تجھے حشکی پر زمین کے در بیج دے آوازیں دیتا ہے یا اللہ تیرے اپڑے پتھراؤں کرنے والی کوئی آندھی کو لے کر آجائے سم ملاتا جیدولا کم وگیلا بندیاتوم پھر تم آپ نے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤگے ام امین تم ایعی یعیدہ کم فیہی یا کیا تم نہ ڈر ہوگی اس بات سے کہ میر اللہ جو ہے اسے کے واپس بیج دے تم کو اس مندر میں تارہ تنوہرہ اللہ دوبارہ تجھے اس مندر کے نربے جے فیور سیلا لئی کم خاصی فمین ری ہی اللہ تیرے اوپر ست قسم کا طفان بیج دے فیور گری کم بیمان کفر تم اور وہ گھر کر دے تمہیں اس چیز کے بدلے کے تم اس کی ناشکری کرتے ہو سم ملاتا جیدولا کم آلی نبی ہی تبیعہ آفی بندیا تمہیں اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی دعویٰ کرنے والا نہیں پاؤ گے ملکد کرمنا بنی بنی آدم اور بے شک ہم نے بنی آدم کو بریز دی وحملنا ہوں فیل بری اللہ نے ان کو دریاء کی اندر سوار کر دیا والبہری اللہ نے ہشکی اور دریاء کی اوپر اللہ نے ان کو سوار کر دیا ورزقنا ہم میں نتیبات اللہ نے ان کو پکیزہ اور اللہ نے ان کو فضیلت دی اچیز میں اسے حال اکنہ کا فضیلہ اللہ نے اچیز کو فضیلت کے ساتھ اللہ نے پیان کر دیا اور جس دن بلائیں گے ہم سب انسانوں کو ان کے پیشوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے جس انسان کا معنی اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا فولائی کا یک رہون کتاب تو انسان اپنے معنی کو حدی پڑھ اور اس کے پردہ کے برابر ظلم بھی نہیں کہا جائے گا اللہ نے کہہ دے جو انسان اس دنیا کے اندر اندہ ہو گیا فہو آپس وہ انسان ہے فلاخرات آمان اللہ کہتا ہے آخرت کے اندر بھی اندہ ہو گیا اللہ نے اس کو سی دیرا سے اللہ نے گمراہ کر فلاخرات آمان و آزل سبی اللہ اللہ کہتا ہے آخرت میں بھی اندہ ہو گیا بلکہ زیادہ گمراہ ہو گیا اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے کے اندر ڈال دے تو ہم کو پھر دے اس وہی سے جو بیجی ہم نے تیری طرف ہے اور ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور کر لیں و ایز اللہ تا حضو کا خلیلہ تو اس صورت میں وہ ضرور تجھ کو لقد گت تر کانو علیہ شیئن قلیلہ اللہ کے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ممکن تھا کہ آپ ہم ان کی در تھوڑا سا جھگ جاتے ایز اللہ از سکھ نا کازیف الحیات اور بتا اس ٹائم ہم آپ کو ضرور دنیا کا مزاج جو ہے حضا کا چکھ دیتے وزیف المامات اللہ پھر دگنا ہی عذاب آخرت کا دی تاس مالا تاج دولہ کا علیہ نصیرہ اور پھر آپ ہمارے بارے میں اپنے لئے کسی کو کوئی مددگار نہ پاتے وَا اِن قَدُوا لَا يَسْتَافِزُنُّو لَا يَسْتَافِزُّونَ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم خار دیں سرزمین سے تاک نکال دیں تمہیں یہاں سے اور یہ غد بھی تمہارے بات مگ وہ تھوڑی دیر کے لئے رہے سنت من قد ارسل نا کب لَق رسول نا یہی طریقہ گار ہے ہمارا ان کے بارے میں جو بیجتے ہم نے تو ہم سے پہلے اپنے رسول مولا تاجدو لی سنت نا تحویل اور دل اللہ کے طریقے کار کے اندر کوئی رد و بدل بندیا تو نہیں پائے گا نماز قائم کر رات کی اندھیر تک تو نماز کو ادا کر ما قرآن الفجر اور فجر کے ٹائم قرآن پڑھا کر انہ قرآن الفجر کانا مشہود فجر کے ٹائم کا قرآن فرشتی اللہ کے سامنے لے کر چلے جاتے ہیں مؤمن اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تحجد ادا کیا کرے وہ اللہ نے ایک نفلی عبادت بنا دیا آسائی اب آسا کا رب گم گم محمود ہو ہو سکتا ہے کیا اللہ مقام محبود کے اندر اللہ کھڑا کر دے وق رب ادھ ہلنی مدھال صدق واخرج اور آپ اس طرح دعا کیا کرے میرے اللہ لے جا تم مجھے اللہ صدق کے ساتھ اللہ لے جا واخرج مخرج صدق اللہ مخرج صدق اللہ مجھے نکال سچائے اعلان کر دیجئے حق یا باطل مٹ گیا ان الباطل کا نزہ کا بے شک باطل ہی مٹ جانے والا خیر اللہ نے اس قرآن کو اللہ نے ناظر کیا اور اس کے اندر من اللہ نے شفا کو رکھ دیا اللہ نے اس قرآن کے در ایمان ولو کے لئے رحمت کو رکھ دیا وَلَا اور جب یہ نام سے نواز تی ہم انسان کو آن زم آن آب جانی بھی تو انسان پیٹ پیر کر باگ جاتا ہے اور جب پہنچ دیا اسے مسئیبت تو انسان بڑا میوس ہو جاتا ہے کل کہہ دیجئے کل لئے ملو علا شا کی لاتی ہر ایک مل کر رہے اپنے طریقے پر فَرَبُ كُم عَلَمُ بِمَن هُوَ عَهْدَ صَبِيلًا باستی راللہ جانتے اس انسان کو جو سیدھے راستے پر ہیں بایس آلون نگان روح آس روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کول روح من عمر ربی کہہ دی جی روح میرے اللہ کا حکم ہے تو چھین لے جائیں وہ ساتھ جو وئی کیا گیا خی ہم نے تیری طرف سملا تاجد اللہ کا بھی عَلَيْهِ نَوَكِيلًا اور پھر ہمارے مقابلے میں تو اپنے لئے کسی کو حمایتی نہ پائے اِلَّا رحمت مِن ربی کم مگر تیرے رب کی رحمت اِن فَضْلَهُ بے شکتر اللہ فضل کان آلی کا کبیرہ مِن اللہ فضل بہت بڑا ہے ان سے کہہ دیجئے اگر کہیں مل کر کوشش کریں تمام جنات ویڑے انسان بھی آلہ اوپر اے اتو بمیس نحاظ القرآن اس بات کیوں پر مل جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آجائیں اللہ نے کہا کوئی اس طرح کا قرآن لے کر نہیں آس سکتے اللہ کہتے چھائے کہ مصاب دوسرے کے مددگار ہی کیوں رب جائیں مل قصر رفنا لن سی بھی حاض القرآن اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لئے پیان کر دیا من کل مسحل اللہ نے اس قرآن کے در ہر قسم اللہ نے مثال رکھ دی فبا اکثر لوگوں نے اس قرآن کی باتیں معنی سے انقار کر دیا اور وہ کافر بن گئے انہ نے کہا کہ ہمارے لئے زمیر سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے پاس ہمارے لئے باغ آج خجر کے اور انہ باغ کے درمیان میں جو ہیں وہ نیہ جاری ہوں یا یہ کہ گرآ دے تو آسفان کو ہمارے پر جیسا گمان کرتا ہے کی سفان اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا ہمارے پاس اللہ خدا آجائیں اللہ کے فرشتے آجائیں آو یا خونہ لگا بی تو من زہرو فن یا اللہ کے نبی ایسا ہو کہ تیرے لئے اللہ سکھوڑے نازل نازل کار تجسے یہ خود بھی پڑ لیں کھل کہہ دیجئے سبحان اور بھی حل انتو اللہ باشر الرسول کہہ دیجئے ساری طریفات من اللہ کے لئے ہے میں تو اپنے اللہ کی طرح سے ایک انسان ہوئے ایک رسول ہو اور نہیں منہ کیا لوگ کو کوئی مان لانے سے جا آہم جب ان کے پاس ہدایت آجائے مگر یہ کہتے اللہ نیک انسان کو رسول بنا کر بیج اگر ہوتے زمین کے اندر فرشتے یمشو نہ چلتے مطمئنی نالن لان نزل نالی من السماعی اگر زمین کے اندر فرشتے بچال پھر رہے ہوتے اتمنان کے ساتھ ضرور ہم زمین کے در فرشتوں کو رسول بنا کر بیج کھل کہہ دیجئے کفا کفی ام اللہ یہ اللہ شہید ان کوا بینی میرے ترمیان و بین اکم و تیرے درمیان ان نبی بادی رم بسیرہ بشک میرے اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا خائیں ومی یاد اللہ ہوا ہوا الموت دی اور جسے من اللہ دایت دے پس وہ دایت پانے والا خائیں اور جسے وہ گمراہ کر دے تو من اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مددگار بندہ بندہ نہیں پائے گا مہنا شروع ہم جو مل قیام آتی اور ہم گھیر لیں گے نو قیامت کے دن اللہ اللہ ان کے چیروں کو اللہ کہتا کیا مطلع دن ہوگا اللہ ان کو اوندے مکار دے گا اللہ ان کو گھنگا بیڑا اور اندہ کر دے گا مہ جہنم اور ان کٹکانا جہنم کی آگ ہوگا جہنم کی آگ جہنم کی آگ مجھنے لگے گی ہم اس کو دوبارہ بھرکا دیں گے یہ سزا ہوگی اس لیے کیونکہ انہوں نے انکار کیا بھی آیات نا ہماری آیات مقال ایزا کن ایزا من بھلو کہتے جب ہم مٹ جائیں گے ہٹیگا ہو جائیں گے مروفات تن اور حاق بن جائیں گے کیا ہمارا اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اولم یارو ان اللہ لذی حلق السما غات والرزا کیا رہی دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو قادر ان آلہ آئی آئی آلو کام اس لہ اللہ قادر ہے اس کے اوپر یہ کہ وہ پیدا کر سکے اس کی طرح کا وَجَ آلَلَ آلَهُمَّ مَجَلَ لَا رَيْبَافِ اور اللہ دیجئے لوانتم تاملیکون آج خزائنا رحمت ربی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے حزانوں کی اللہ کے رحمت کے حزانوں کے مالک ہو از اللہ امس سکتم حشیت الانفاق تو بندیات اللہ کے حزانوں کے اندر سے بھی ایک روپے اللہ کے راسے میں خرچ کرنا پسند نہیں کرے گا اللہ نے کہہ دے انسان تو بڑا تغدیل ہے ربی قینات نے سلی اسلام کو نوم موجز دیئے فصل بنی اسرائیل جب سوال کیجئے بنی اسرائیل سے اس جا اہم جب ان کے پاس موسی اسلام آگے فکال اللہ فرح انہوں تو ان کہا تھا ان سے فرح انہوں بے شک نیل آزن کا یا موسی اسلام نے کہا یقین ہے تو جانتا ہے کہ ان موجز تو نہیں نادل کیا کسی نے مگر میرے رب نے جو آسمان اور زمین کا رب ہے دس آئی رب سیرت کے مہاہو جمیعہ سو اراد کیا فیڑوں نے کہ اس کو زمین کے اندر سے فیسلا دے تو گھر کر دیا اللہ نے اس کو دریاں کی اندر اور اس کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے گھر کر دیا اس کے گھر کرنے کے بعد اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا زمین کے اندر رہنا شروع کر دو جب دوسرا وعد آئے گا اللہ کی قیامت کا وعد آئے گا اللہ کی آخرت کا وعد آئے گا تو من اللہ سارے لوگوں کو لپیٹ کر اپنے سامنے لے آئے گا وابی الحق کی انزل ناہو وابی الحق کی نزل اور وہی ہے اللہ حق کے سان نزل کیا جس نے اس قرآن کو مرسل ناہ مباشر ونزی اور نہیں بیجا ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو مگر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو شبری دینے والا بنا کر بے جا اور اس قرآن کے مذہمین بھی اللہ نے اس کے اندر جدہ جدہ بیان کر دیئے لی تکڑ آہو آل ناسی تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑے اللہ اوپر موکس ہوا نزل نا تنزیلا تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اس انسانوں کو نازل کیا ہم نے اس کو نازل کرنا کھل کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام آمین بھی اولا تؤمین اپن دیا تم اس قرآن پر ایمان لے کرا مگر وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا ازا یتلا رہن جا خیرون لیل اس قان سجد رب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں اپنی ڈھوڑیوں کے بھال وَيَبُلُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا انکانا وَعِدُ رَبِّنَ لَمَفُولَ اور بکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہمارا رب جقینا ہمارا رب کا وعدہ بھی پورا کرنے والا خیر ایمان والا بند اللہ کے سامنے روتا ہوا سجد کہندگیر پڑتا ہے اور اللہ کے حضور جو حضور کرتا ہے سمین اتانا گفران کرب بنا علیق المسیر قولد اللہ عبد الرحمن آس صلی اللہ اللہ یہ سارے کے سارے میرے اللہ کے نام ہے اور اپنی آواز کو بلندگر اپنی آواز آہستہ بنا رکھ وقت اگی وی نظال کا سبیلا اپنی آواز درمیان ہی رکھ بلکہ اس کے درمیان ہے کب نماز پڑھتے وقت نماز پڑھتے وقت بلکل حموش کہ دل میں دلائیں یہ بھی نہیں اور اُنچے بات میں الحمدلللہ عرب العالمین ایسے بھی کرنا نہیں ہے نارمل سی آواز اتنی سی کہ آپ کی کانوں تک اس کی آواز جائے مدددگار نہیں ہے مددگار تک امید اللہ کی برائی بیان کر برائی کو بیان کرنا سورة القحف مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ انزل على عبد القتاب ولم یج اللہ ای وج ساتھ رفات اس رب کائنات کے لئے جس نے اس کتاب کو نازل کیا اور اللہ نے اس کے اندر کوئی ٹیڑا راستہ نہیں رکھا اور اللہ کہتا ہے تاں کہ آپ اس قرآن کو پڑھ کر صدی بات کہنے والی کتاب ہے تاں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ڈراتی جائے اللہ کی اور خوش شبر دے اللہ ایمان جو لوگ نیک عمال کرتے ہیں اللہ نے ان کے لئے بہتنی جڑتیار کر رکھا ہے اور آپ درائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی علم اللہ کہتا ہے کہ اس کے پارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہے اس کے پارے میں نہ ان کو علم ہے نہ ان کے ابو عجدات کو علم ہے بہت بڑے کلمات ہیں جو وہ یہ لوگ اپنے مو سے نکالتے ہیں نہیں یہ باتیں کرتے مگر جوٹی فلاللہ کا باقی انہ سکال آخر ہی میں تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق کر دینا چاہتی ہو تو ہم اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگ کر اللہ یؤمن اگر یہ آپ پر ایمان ہے نہ لائے بہاز الحدیث یا صفحہ اس قرآن پر نے اس کو دنیا کی زینت کا سمان بنایا ہے اور تا کہ ہم دیکھے کون نیک عمال کرتا ہے اور بے شک ہم بنا دیں گے اس کو جو سب کچھ زمین کے اندر ہے اللہ کہتے کہ آمد کے قریب اس زمین کو لائک چٹی المدان بنا دے گا کیا سمجھتے ہو تم صحاب ایک اللہ کہتے ہیں وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے جب انہوں نے دعائے کیا ہمارے راب ہمیں اپنے پاس رحمت عطا کر اے اللہ رحمت دے ہمارے معاملات کی اندر اللہ میں سیدھا راستہ دے فضر رب اللہ اعظان ہم فی زنین عدد پی جب وہ گار کے اندر چل لے گئے تو اللہ نے ان کو کئی سال کے لیے اس گار کے اندر سلا دیا پھر اللہ نے ان کو کافی سالوں کے بعد اللہ نے اٹھایا تا کہ وہ جانے کہ کتنی دیر اس گار کے ادھر ٹھہر رہے ہیں تکیانوس بادشا تھا اس وقت صحابے قحف کے جو لوگ ہیں جن کی تدہات اللہ نے کسی کو بتائی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر بھی ان کی تدات کا علم کسی کو نہیں ہے نہ اللہ نے ان کی تدات کا شمار اس قرآن پاک کے اندر کیا ہے کہ وہ تین تھے چار تھے پانچ تھے چھے تھے سات تھے آٹھ تھے جتنے بھی اللہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے اب اس وقت اس دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دکیانوس جو اپنی پوجہ کروایا کرتا تھا اپنی عبادت کروایا کرتا تھا اب اللہ اللہ کہتے ہے میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کروں اس کو دین کی سمجھ بھلائی کا ارادہ کروں دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں کہ اللہ 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 کہتے ہے میں جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کروں اچھائی کا ارادہ کروں بہتری کا ارادہ کروں خسر سلوک کا ارادہ کروں میں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں اب اسی طرح اب آپ کو پتہ جتنے بھی بستیاں اس دنیا سے مٹ گئی ہیں اب ان بستیوں کے اندر ایمان والے بھی تھے اور نافرمان بھی تھے ایسے ہی تنا اب یہ دکیا نوس جو بادشاہ تھا یہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا اپنی ذات کی عبادت کرواتا لوگوں کو اپنی پوجہ کرواتا اب اس کی قوم کے اندر چند نوجوان تھے چند نوجوان تھے جنہوں نے گوڑو فکر کیا کہ کام تو ہے نہیں ہے اس کے اندر تو کوئی ایسا دعویہ نہیں ہے یہ بات اس کے اندر تو ہے نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کی پوجہ کی جائے یا اس کو رب کا درجہ دیا نہیں کروں گا لہٰذا وہ جا کے جب ایک میلے کا دن ہوتا تھا تو سارے لوگ اس کی جا پوجہ کرتے تو ایک بندہ آیا وہ ایک درحت آ اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا وہ بیٹھا تو دوسرا آیا وہ بھی اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا تیسرا آیا وہ بلہ خالم کتنے آئے اتنے نہیں آئے پانچ سات آٹ جتنے بھی آئے آ کر اس درحت کے نیچے بیٹھ گیا ابھی دوسرے کو جانتے نہیں جب بیٹھ گئے تو باتا باتا دوسرے کو کہنے لگے بھی تم کسی راد سے آئے تو بتاؤ تم کسی راد سے آئے لیسے کرتے کرتے دوسرے سا بات کرتے کرتے کہنے لگے ہم تو جو بات چند کی انوس ہم اس کو کوئی بھی عہدہ نہیں دینا چاہتے ہم تو اس کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتے ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے رب ہے جس کے سال اللہ بلائی کے اراد کرتے اللہ اس کو گوڑو فکر یہ مسئلہ ہے لہذا ہم اس درد کے نیچے آکے بیٹھے ہیں ہم تو نہیں جھوارے اس کی عبادت کرنے کے لئے پیدا ایسا کرو تو اگر ہم ادھر رہے تو اس بادشا کو پتہ چال گیا تو ہمارے بڑی زبردستی کرے گا ہمیں بڑا زبردست کرے گا لہذا ایسا خبر نہ ہونے پائے کہ ہم نے ایمان کبھول کر لیا کہنے لگے اچھے اب ایسے آستہ 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 کسی نہ کسی طرح بادشا کو خبر مل گئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میری نافرمانی کی طرف ایک جماعت بن رہے ہیں جو مجھے جو اپنا رابط اسلیم نہیں کرتے کیا اب ایک درست کے نیز اکٹھے آنا آپس میں انہوں نے مشروع کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے دن ہم آئیں گے اپنے گاڑ سے اپنا ضرورت کا سمان لے آئیں گے کوئی پیسہ ٹیلا جس کی ضرورت پڑی وہ لے آئیں گے تو ایسا کریں گے اس شہر کو چھوڑ کر تو نکل جائیں گے کہ انہوں نے آپس میں مشروع کیا اگلے دن ہوا تو یہ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر نکل گئے پیچھے دکیان اس بادشا تھا اس کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی یہ لوگ بھی ڈڑھتے نکل کے باگتے باگتے ایک جنگل کے اندر وہاں ایک جو کھلے علاقے کی طرف چلے گئے پہلے لوگ گھار ہی پہاڑوں کے پاس ان کو ایک گھار نظر آیا وہ اس گھار کے اندر چلے گئے اب ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا وہ ترہ گھار میں صدھار رہی ہو کتے تو آئی جاتے مالک کے ساتھ تو ایک کتہ بھی تھا اب یہ بندے گھار کے اندر چلے گئے اور جو کتہ تھا وہ گھار کے باہر بیٹھ گیا دروازے کے باہر اپنے بازو پھلا کر بیٹھ گیا اور گزرنے ورے تانک احران پریشان ہو رہے کہ یہ کتہ بیٹھا ہوگا ہے کہ ہمیں گھار نہ لے بندہ اس راستے سے ذرا گزرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اب کتہ باہر تھا گھار کے اور یہ لوگ گھار کے اندر چلے گئے جب گھار کے اندر چلے گئے لیٹے تھوڑی دیس سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے لیٹے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا یہ وہ روح نکالی جو ہماری اللہ تعالیٰ ہر رات نکالتے ہے آپ کو جو روح تھی نین تھی جو ان کے اوپر گالب آگئی تو یہ سو گئے اور اللہ کی کرنے ایسی ہوئی کہ اپنی نین کے دائیں طرف بھی کروٹے لے رہے ہیں اور بائے طرف بھی لے رہے ہیں اور اللہ کا حسان ایسا ہوا کہ جب سورج نکلتا تو بھی اس کے شوائیں جو مہا لگا حسان اللہ نے ان کے اوپر بڑے آرام ملین ان کے اوپر گالب آج دیا پھر اب کتنے سال بڑے اس گھار کے در ساڑھے تین سو سال ساڑھے تین سو سال وہ گھار کے اندر رہے ہیں پھر جب وہاں سے اٹھے ہیں تو پھر کیا کہنے لگے چلو ایسا کرو اب کوئی جائے جا کے کھانا لے جب اندر سو کر تو لگتی ہے تو دیکھو آپ اس میں کہنے لگے آرام سے جانا کسی کو پتہ نہ چلے کہ لوگ ادھر چھپے ہیں لوگوں کو پتہ چل گئے تو وہ من نکال کے لے جائیں جائیں لہذا ایک بدہ چلا جو بھی تھا اس وقت کا وہ نکال کے اس نے دی اور کہ کھانا چاہیے اس بندے نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تو اس نے سو جو شاید بڑا تین سو سال پرانا بادشا کے وقت کا یہ سکہ ہے تو اس کو لگتا کوئی ہزار مل گیا لہذا لوگ کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس آدمی کو کچھ ازانہ مل گیا تو یہ بندہ جو آ گیا یہ پاگل ہوگا بندہ جس کو ازانہ مل ہے کہ اس سو سال سال پہلے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کچھ ازانہ مل کیوں نے اس بندے کا پیچھا کیا جائے جائے تو لوگ ان کے پیچھے آنے بندہ بھاگتا جس کو پہلے دین کی سمجھ رہی تھی اب جب دین کی سمجھ آگی سر پیچھ بٹا لینا شروع کر دی تو اس کو کہتے یہ کہ دکی بن گئی ہے یہ کیا پینڈو بن گئی ہے سمجھ آگی دکی نوس کون تھ جو اپنی عبادت کرواتا تھا اپنی پوچھا کرواتا تھا آج کے دور کوئی آل فیشن کار لے تو لوگ اس کو کہنا شروع کار دیتے یہ کیا ہے تو یہ واقعہ اسی کی طرف شارع کار دائے جب ربنا جب انہوں نے گار کے اندر پنا لی تو اللہ سے دعا کرنے لگے ربنا آتینا مل دنگا رحمت وحی لنا من عمر رشد اے اللہ ہمارے ہمیں اپنے پاس رحمت عطا کر اللہ ہمارے کاموں کے اندر لبلائی عطا کر اللہ نے کار کے اندر اللہ نے ان کو کئی سالوں کے لئے سلا دیا پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا تا کہ ہم جانے کہ وہ کتنی دیر سگار کے اندر رہے ہیں نا نا یہ چند نوجوان تھے جو اپنے اللہ پڑی مان لے کر آگے وزید نا ہوں ہدا اور اللہ نے ان کو دایت کے زیادہ کر دیا وراب اتنا اللہ ان کے دلوں کا مضبوط کر دیا اس کا موفہ کھڑے ہوگے تو کہنے لگے رب رب تو وہ ہے رب سماوات والرز جو آسمان اللہ کے لہ لہ کسی کو ایراب لقد گل نا ازم شت تا تو گرام پکار گے تو ہم اس وقت گمرا ہو جائیں کہ موہ یا بدون اللہ اور اب جب کہ تم چھوڑ چکے ہونے اور ان محبودوں کو جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں اللہ کے سوا فابو الالقافی تو رنگار کی طرف پنا لے لیا امشر لکم رب کو رحمت فلا دے گا تمہارے لئے تمہارے رب اپنی رحمت کا دامن اللہ میعہ اللہ میعہ کرے گا تمہارے لیت مہارے کام کے اندر آسانی ودر شم سائی ذات اللہ ات ذا ورون کافی ذات ال جمین اللہ کہتے جب تم دیکھتے ہو سرد کو دکتلو ہوتا تو کتر آ جاتا ان کے گار کی طرح سے ذات ال جمین دائی طرف وائزہ غرب تقریز ہم ذات شمالی جب گروب ہونے لگتا تو کٹ جاتا وہ بائیں طرف ہے پاسکتا وَتَ سَبُهُم آئِ قَاسَ وَهُم رُقُودُ وَنُقَلِّ وَهُم ذات جمین وَذَات شمالی اور سمجھتے تم انہیں کہ وہ جاگ رہے تھے حالان کہ وہ سو رہے تھے اللہ ان کی کروٹیں بدلتا دائیں طرف بھی وَقَلْ بُهُم بَاسِ تُن ذِرَائِ بِل رَوْم وَا لَا مُلِئِ تَ مِن رَوْبَ تو پلٹ جاؤ تم ان کو دے کر بھاکتے ہوئے اور پھر جاتے تمہارے دل انہیں دیکھا دہشت کے ساتھ ہے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا تاکہ اللہ کہتے واپس میں دوسرے ایک ساتھ سوال کریں قَال قَائِلُ مِنہم کم لَبِس تم اپس میں کہنے لگے تم یہاں اسکار کے اندھ کتھ دیر رہے ہو قَال لَبِس نَا یومن کہنے لگے ایک دن اور بعد یومن یا پھر آدھ دن قَال رَبُ کم آلَم بِمَا لَبِس تم دل اللہ زیادہ جانتا کہ تم کتھ دیر اسکار کتھ ٹھے فَبَاسُ آدھ کم بِوار کی کم حَز الى مدینہ تی فَاس بیج اپنے ایک آدمی کو یر پیادے کر شہر کی طرف وَلْيَن سُرْ اَيُّ حَز قَا تَعْمَن 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 اگر کسی کو پتا چل گیا تو وہ تیرے پر غالب آ جائیں گے تُنہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر واپس اپنے دین کے اندر لے کر چلے جائیں گے وَلَن تُفْلِ اِذَن اَبْدَ اگر کسی نہ مارے پر قابو پا لیا تو ہم اس وقت فراف پانے والے نہیں ہوں گے وَقَدْ اَلِقَ سَنَ اَلِهِ اَلَمُ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُ اَن اور تاکہ انہیں ملوم ہو جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ خیر وَانَّ سَعَتَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت آنے والی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اِذْ يَدْ اَنَا اَذَاوْنَ اَبْئِنَهُمْ اَمْرَهُمْ اور جس وقت وہ جھگڑا کرنے لگے آپس میں ان کی تداد کے بارے میں فَقَالُ بِنُو عَلَيْهِ بُنِيْا اور کہنے لگے کچھ لوگ کہ اس کے اوپڑی کامانت کو بنا دو رَبُهُمْ آلَمُ وِهِمْ اور آپ اللہ کی ان کو بیتر جاننے والا خیر قَالَلَّذِينَ غَالَبُواْ لَا عَمْرِهِمْ اور ان لوگوں نے جو غالب آگے ان کے معاملات پہلانت تاہیزن نالی مسجدہ وہ کہنے لگے ہم ضرور ان پڑی کامانت بنا دیں گے سَيَقُلُونَ سَلَا سَتُ الرَّابِيُمْ قَالْبُهُمْ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کی تدا تین تھی جو تھا ان کا خُتہ تھا وَيَقُلُونَ هُمْ سَتُ اُنسَتِ سُowing قَالْبُهُمْ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی تدا پانچ تھی اور چھتا ان کا خُتہ تھا رَجْبًا بِالْغَيبِ приходِكِ وَهُدْ بِي تُقِئِ بَاتِہِ قَدْتَي ہیں وَيَقُلُونَ سَبْعَتُواْنَهُمْ قَالْبُهُمْ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تدا ساتھی اور آٹوان کو اکھتا تھا کھل کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی عالمو بیدہ تیہ مر اللہ ان کی گنتی زیادہ جانتا ہے مائی عالمو ہم اللہ قلیل اور نہیں کوئی ان کی جن گنتی کے بارے میں جانتے مگر کم لوگ ہیں فلا تم عارفی ہیں میں فساب اس کے بارے میں جگڑا نہ کر اللہ میرا انزاق کی ران ان کے بارے میں مگر سر سری توڑ پڑا مت پوچھتوں میں فلا تم عارفی ہم اللہ میرا انزاق کی رانا فلا تستفتی فی ہم منہ اہدا اور کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا یعنی کہ اللہ نے منہ کر دیا نا کہ ان کی تدا سات کے بارے میں پھر جسوسی نہیں کرنی تجسوس نہیں کرنا آپس میں بحث نہیں کرنی اور ان کی تدا سات کو معلوم کرنے کے بارے میں اے دوسرے کے بارے میں بھی پوچھنا نہیں ہے جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو دوست کو یہ نہ کرو میں یہ کل کروں گا مگر کیسے کہنا ہے کیا کہنا ہے انشاءاللہ غزت رب کا آپ یاد کیجئے اپنے اللہ کو ازا نسیتا جب آپ بول جائے وخلاص آئے یا دیانی ربیل اقربا من حضر رشدہ آنے قریب میں امید ہے کہ من اللہ میرا محبوب ہے میرا رب میرے زیادہ دائے دے گا اس بات کی جو سیدھی ہے مولا بی صوفی کا افیحن صلاح سمیہ دن سنینہ من اللہ کہتا ہے اور سابقا والے لوگ گار کے اندر تین سو سال تکڑے وزدادو تیسا اور براہات یہ لوگوں نے نو سال یعنی تین سو نو سال وہ اس گار کے اندر رہے کل اللہ عالمو بمالا بی سو کہہ دیجی اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنی دیر رہے لا ہو گئی وہ سماواتی والرزی میرا اللہ ہی جانتا ہے گا آسمان روڑ زمین کا اچھا ایک قرآن کے اندر یہ آئے نا تین سو نو سال یہ لوگوں نے تعدادہ لڑکائیں بتائیے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اتنے رہے تھے کیا اس سے کم رہے تھے کیا اس سے زیادہ یہ بھی ایک اٹل یہ فیصلہ کن یہ بات حتمی بات نہیں ہے کہ تین سو سال یہ تین سو نو سال یہ ساڑھے تین سو سال قرآن نے کہا دیا نا اس چیز کے پیچھے بھی نہیں پڑنا کہہ دیجئے میرا اللہ سیادہ جانتا ہے گا ان کی اتداد ان کی مدک کتنی تھی وہ اللہ کی گہ کے باتیں جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی اب سیر بھی ہی معاس بھی کیا ہو بھے وہ دیکھنے والا اور سننے والا مالا ہم ان دونی ہی میں مالی جم والا یو شرک فی حکم ہی آہدہ نہیں ہے محلوقات کا اس کے سوا کوئی بھی سرپرس نہیں ہے اللہ کہتا ہے شریک وہ اپنی بات چاہت میں کسی کو کرتا آپ وہ پڑھ کر سنا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھی کو نازل کیا خیالہ مبتلہ لی کلمات ہی ہے اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا اور بندیاتوں ہرگیس اللہ کے علاوہ کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا صبر کیجئے اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو لوگ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت ہے یریدو نہ وجہہ ہو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں اور آپ کو اپنی نظروں کون سے نہ ہٹائیں تریدو دینت الحیات دنیا اس گرسے کے پساند کرو تم دنیا کی زندگی کو وَلَيَا تُتِي مَنَا غَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْزِكْرِنَا مِنَا اللہ کہتا ہے جو انسان کی قافل کار دیا ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے وہ انسان اپنے ہوا اشارت کے پیچھے لگیا وہ کا نام روح فڑھولتا اور اس کا طریقہ کار گلت ہو گیا بَقُلِ الْحَقُمِ رَبِّكُمْ کہہ دیجئے یہاں کہت مرے رب کی طرح صحف و منشاء فَلْيُعْمِمْ وَمَنْشَاء فَلْيَاقْفُرْ سو جس کا دل چاہے مالائے اور جس کا جل چاہے انکار کر دے اِنَّا تَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَعْرَنَ ہم نے ظالموں کے لئے آگ کو تیار کر رکھا ہے اَحَا تَبِيهِمْ سُرَادِي قُحَا اللہ نے ظالموں کے لئے ایسی آگ اللہ نے بنا رکھی ہے جو آگ ان ظالموں کو گیڑ لے گی بِيهِمْ سُرَادِي قُحَا اللہ نے ان کے لئے جو ہے زنجھیریں تیار کی ہیں وَعِنِ اَسْتَغِيسُ وَيُقَاسُ بِمَا اِنَّا قَالْ مُحْلِيَشْوِ الْوَجُوَ مِنَا اللہ کہتا ہے جہنمی بندہ جب جہنم کے اندر پانی مانگے گا تو مِنَا اللہ اس کو گرم کھولتا ہے وہ پانی عطا کر دے گا وہ پانی اتنا تیل کی چپٹی کی طرح ہوگا کہ اس کے چیرے کے پاس آئے گا تو چیرے کی ساری جلد کو خیر کر نیچے گرا دے گا بھی اسے شراب مِنَا اللہ کہتا ہے بندیاں ڈر جا جہنم کے پینے سے جو بہت بڑا پینہ ہے مَسَات مُوٹا فَقَار جب ہوتی بڑی عرام کی جگہ ہے مِنَا اللہ محفظ نا منہن اِنَّ اللَّذِئِنَا مَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِشَقْ وَلُوا جَئِمَان لے کر آگے جن لوگوں نے نیک عمال کیے مِنَا اللہ نُسِی وَجْرَ مَنْ اَسْسَنَا مَلَا مِنَا اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کا جرز آیا نہیں کرتا اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے جنت تیار کر رکھئے جس کے نیچے اللہ نے نیحنے جاری کر دی يُحَلَّوْنَا فِيهَا مِنْ اَسْا وِلَا مِنْ ذَحَبِنَا اللہ جنتی بندوں کو جنت کے اندر اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا وَيَا الْبَسُونَ سِیٰبَنَ عُزِرَنَا اللہ سبھ سران کے لباس پہنائے گا مِنْ سُنُدُوا سِي مَا اسْتَبْرَا کی مُتَّقِعِنَا فِيهَا عَلَا لَرَائِكِ اللہ سننت مرتفق اور کتنی اچھی عرام کی جگہ ہے اللہم جلنا منہنہ اللہم انہنا سالو کل جنت الفردو سے پگر حساب اللہم انہنا سالو کل جنت الفردو سے پگر حساب اللہم انہنا سالو کل جنت الفردو سے پگر حساب مُوَذِرِ بِلَا هُمَّا سَلَا رَاجُ لَيْنِ جَعِلْنَا لِيَهَدِهِمَا جَنَّتَ اِنِ مِنْ اَنَا بِنَا مِنَا اللہ کہتے دو آدمی کی مسال تو ان کے سامنے بیان تو کر اللہ نے دو میں سیکھ اور اللہ نے بغات دے دیئے مِنَا نَا بِنَا اللہ نے انگور کے باغ دیئے وَحَفْفْنَا هُمَا بِنَا غْلِمْ وَجَلْنَا بَيْنَا هُمَا زَرَا پھر اللہ نے اس کو کجوروں کے در بھی دیتی ہے اور اللہ نے ان کے درمیان کھیتی بھی اُقَادی قِلْتَ الْجَنَّتَ اِنِی آتَتُ اُبُولَحَا وہ دونوں باغ بڑا پھال دیتے تھے اور نہ ہی کسی پیداوار کے اندر کمی کرتے وَقَانَ اللہُ سَمَرُنَا اور ان کو خوب زیادہ فائدہ ملتا فغال علی صاحبی وَحُوَا جَوْحَا بِنُوحُو اور کہا اس کے دوستیں وہ جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگانا اکثر ہوں من کا مال ہوں وَعَذُوْنَا فَرَا وہ باتیں کرتے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باغ کے اندر آگیا اور کہنے لگا کہ میں سیادہ ہوں تو ان سے مال کے اندر بھی اور طاقت کے اندر بھی وَدَا خَلَا جَنَّتَ هُوَا ہُوَا سَعَلِمُ الْنَاسِ جب اپنے باغ کے اندر داخل ہوا تو میرا لکھتے اپنی جان کے اوپس ظلم کرتا ہوا داخل ہوا قَالَ مَا زُنُوَا اَن تَبِی دَحَا تھی اَبَدَا کہنے لگا میں گمان کرتا ہوں میرا یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا مَمَا حَسِنُ سَعَتَ قَائِ مَاتَنَ اور میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی وَلَا اِن رُدِتُّ اِلَا رَبِّ الْا جِدَنَّا خَيْرَ مِنْحَا مُنْقَالَبَا اگر کہیں قیامت آ بھی گئی میں اپنے اللہ کے سامنے چلا گیا تو میں اس سے بہتر عجر پاؤں گا قَالَ لَا ہُو صَاحِبُ ہُو کہا اس کے ساتھ ہی نے وَا ہُوَا جُحَا وِنُحُو اور جس کے ساتھ وہ باتے کر رہا تھا قَفَرْ تَا مِنْلَّذِي خَلَقَا کَمِنْ تُرَابِنَ ہے اور کیا قفر کرتا ہے تو ذات کے ساتھ جس نے تُجھے مٹھی سے پیدا کیا سُمَّا مِنَتْفَاتِنَ ہے پھر اللہ نے تجھے نتوے سے پیدا کیا سُمَّا سَوَا کرَا جُلَا پھر اللہ تجھے کتا درست انسان بنا دیا لَاکِنْ نَا هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَا اُشْرِقُ بِي رَبِّ اَحَدَا وَاللَّهُ میرا رَبْ ہے میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا بے شکہ میرا اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا مَلَا اُلَا اِزْدَا حَلْتَ جَنَّتَكَا قُلْتَا مَشَاءَ اللَّهُ اور جب تُو اپنے باق کے اندر داخل ہوا تو تُو نے اس کو کیوں نہیں کہا مَشَاءَ اللَّهُ یہ باق کے اندر داخل ہوا نہیں کی دعا ہے جب آپ کو بھی باغوں میں جائیں تو یہ دعا پڑا کرنے اگر عید پہ آپ جائیں باغ پہ تو آپ نے کون سی دعا پڑنی ہے مَشَاءَ اللَّهُ خوبصورت سبزہ ہوتا ہے بغات ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں دخت لگی ہوتے ہیں تو آنکھوں کو بڑی قوت بخشتے ہیں یہ سبزہ جو گرین چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہئے تو یہ بڑی آنکھوں کو قوت بخشتے ہیں اس لئے اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے مَشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَدَ إِلَّا بِاللَّهُ مَشَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ خُدْرَتْ وَلَا اس کے لئے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے بے شک تو مجھے دیکھتا کہ اللہ نے مجھے تیرے سے کامال بھی دی ہے اہر اولاد بھی دی ہے فَاسَا رَبِّ اَيُّ اَوْتِيَانِ خَيْرَ مِن جَنَّا تِقَا سُغْبِید ہے کہ مِنَ اللَّهِ مُجھے تیرے سے بہتر باگ عطا گھرے گا وَایُرْسِلَ عَلَيْحَا حُسْبَانًا مِنَ السَّحَائِي اور بے دے تیرے اعباد پڑھ اللہ اگر آسمان سے کوئی آفت ہے فَاسُبِحَا سَعِيدًا زَلَقَات اللہ تیرے باگ کو ایک چٹیل میں دان چھوڑ دے اور یہ چشمیں جیس کو دے کہ تو بڑا خوش ہوت ہے اگر اللہ چاہے تو اس کے پانی کو لگھڑوا کر دے فَلَن تَسْتِي عَلَا حُتَالَبَا تو تو اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مَوحیطہ بِسَمْرِحِ فَاسْبَحَا یُقَلِّبُقَفَئِحِ تو پھر کہنے لگا پس نہیں تو طاقت رکھے گا اس کے پھال کو اور مارا گیا اگر تیرا پھال بھیا گھڑ اللہ سائے کر دے فَاسْبَحَا یُقَلِّبُقَفَئِحِ عَلَا مَانْفَقَفِحَ اپنے حادث پر جو اس نے حج کیا پھر تو اپنے ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا مَاہِ اَحَا بِا تُنْعَلَا رُوشِحَ اور یہ سارا پھاگ گھڑ اپنی چھت کے اوپر گیٹ پڑے مَایا کھولو یا لیتا نیلا مَا شْرِقْ بِرَبِّ اَحَدَا تو اس وقت تو کہنا شروع کر دے گا اللہ خاش کہ میں تیرے سا کسی کو شریک نہ ٹھراتا مَا لَمْ تَقُلْ لَوْا فِيَاتُ يَنْسُرُونَهُ بِن دُونِ اللَّهِ اور نہ ہوتی کوئی بھی جماعت تیری اللہ کے ہاں کوئی بھی مدر کرنے والی مَا مَا قَانَ مُنتَثِرَا اور اس قابل کے خود بدل دیتا ہُنَا لِقَ الْوَلَا يَا تُلِلَّهِ الْحَقَ اُسَقْ مَا لُوْا کے کارسازی کا اختیار صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہُوَا حَيْرٌ صَوَابٌ ہُوَا حَيْرٌ اُقْبَا میرے اللہ کی بہتر ہے رزق دینے والا اور بہتر ہے صواب دینے والا اور بہتر ہے انجام دینے والا وَذْرِبْ لَهُمَّا صَلَى الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اب دھیان سے سنیں اللہ نے دنیا کی مثال کسی چیز سے بیان کی اللہ نے کیا کہا مَذْرِبْ لَهُمَّ صَلَى الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اللہ کہتے بیان کر ان کے سامنے دنیا کی مثال ہے کَمَا اِنَا لَهُمْ اِنَا سَمَائِ اللہ نے کہا دیا جس پانی کی طرح ہے جو اللہ نے آسمان سے نحضل کیا فَاقْتَ لَتَبِهِ نَبَاتُ الْعَرْزِ پھر وہ پانی زمین کی طرح چلا گیا فَاسْبَهَاشِ مَنْدَزْ رُحُ رِيَا پھر وہ بس جسے اور رائے لئے پھرتیا ہوایں وَاکَانَ اللَّهُ عَلَا قُلْشِ مُقْتَدِرَا مِنَا اللَّهَ حَرْشِزْكِ اوپر قَادِرَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا لوگوں تیرے مال تیرے بیٹے یہ دنیا کی زینت کا یہ دنیا کی مال ہے نا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ باقی رہنے والی تیرے نیکیا باقی رہنے والی تیرے امال خیرن اندہ ربی کا تیر رب کے پاس بہتر ہے سواب وَخَيْرُنَّا مَلَا وَسْوَاب کے اطوار سے بہت بہترین ہے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْعَرْزَبَارِ رِزَاتَنَا اور اللہ جس تین پہاڑ اللہ چلا دے گا تو دیکھے گا زمین کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی وَحُرِزُوَا اللَّا ربی کا صفحہ سارے لوگ اپنے اللہ کے سامنے سا بات کرا جائیں گے لَقَدْ جِئِتُمُونَا کَمَا حَلَقْنَا کُمَا مَلَا مَرَاتِنَا اور جس تین میرے اللہ نے جس طرح ان کو پہلی بھار پیدا کیا میرے اللہ تو بھارا ان کو پیدا کرے گا بَالِزَا عَمْتُمْ اَلَّا نَجْعَلَا لَقَمْ مَوِيدَا اجا کہ تم سمجھتے تھے اللہ کہتا تم سمجھتے تھے کہ تم ہم اللہ کے وعدے کو کوئی پورا کرنے والا نہیں پاؤ گے وَغُزِحَ الْكِتَابُ وَدْرَ الْمُجْرِمِنَا مُشْفِقِينَا اور اللہ رکھ دے گا اس دینہ مالام اگنگار لوگوں کا مالام مُشْفِقِينَا مِمْا فِي اور ڈڑھتے ہوں گے اس کے بارے میرے اس امال نام ایک اندر لکھا ہوگا وَيَا قُلُوْنَا يَا وَيْلَتَنَا مَالِحَادَ الْكِتَابِ اور کافر بندہ کے گا گنگار بندہ کے گا نا فرمان بندہ کے گا جب اس کا امال نام ہے اس کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی جب اپنے امال نام ایک کو دیکھے گا دکھے گا کاش کہ یہ کتاب مجھے کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ ملتی لا یغادر سگیرہ تو ہوں علا قبیرتن ہے ہائے یہ میرا معلومہ اس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی چیز اللہ نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیزیں اس کی ہے اللہ غصہ ہاں اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز کو اللہ نے گن کر اس کے اندر لکھ دیا ہے مواجدوں معاملوں حاضرہ ہائے میں دنیا کے اندر جو عمل کرتا تھا آج سارے عمر میں اپنے سامنے جو ہے وہ پار رہوں ملائیز یعظلیم رب کا آہدہ اللہ کی ایک بندیاں دیکھ تیرے رب نے تیرے اوپر کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم ہے نہیں کیا مائس کلنا للملائی کا تیس جدولی آدم پس جب ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم لے اسلام کو سردہ کڑو فسا جدو اللہ بلیس سارے فرشتوں نے سردہ کیا سوائے بلیس کے کانہ من الجننی وہ جنات میں ستھا ففا سکا ان امری ربیس اپنے اللہ کے حکم کی نا فرمانی کی کیا تو میں اس کو شیطان کروں اس کی اولاد کو اللہ کہتے ہیں میرے لبا پلا دوست بناتے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُمُنْ حَلَكِ شیطان مارا کھلا دشمن ہے بیسالِ ظالمین بَدَلَا اور بہت برا خیب اللہ کہتے ہیں سالموں کے لئے یہ بدل مَا شَحَتْتُوْهُمْ اور حلقہ سمانواتی والارضی اور نہیں بلایا تھا میں نے اس نے پیدا کرتے ہو جس اللہ کہتے ہیں میں نے اسمان اور زمین بنایا مَا حلقہ انفروں سے میں بندیاں نہیں تھے وہ اس وقت بھی ہاں تھے جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا وَمَا كُنْتَوْ وَمَا كُنْتَوْ مُتَاحِظَ الْمُزِلِّنَا عَذُودَا اور نہیں میں اس کو شیطان کو اپنا دوست بنانے والا اور یہ گمرہ گھرنے والا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھرگنے والے کو اپنا دوست نہیں بناتا وَا يَوْمَا يَقُونُ نَا دُشْرَغَوَ يَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدْعَوْهُمْ قیامت کا دین ہوگا میرے اللہ لے گا ان لوگوں کو اللہ آواز دے کر گے گا اے لوگو آجاؤ اپنے شریکوں کو لے کر آجاؤ جن کو دنیا کے اندر تم پکارتے تھے جن کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ جب وہ لوگ ان کو آوازیں دیں گے تو وہ ان کی آواز کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے مَجَالِ نَاجِ بَيْنَا هُمْ مَوْبِقَا وَمِنَ اللَّهُ ان کے درمیانے کا حلاقت کا گھرہ ڈال دے گا وَرَالَ مُجْرِمُونَ النَّارَ فَزَنُوا اَنَّا هُمْ مُواقِی وَحَا لَبْ بُنَا گَا لوگ جہنم کی آن کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے وہ اس کے در گرنے والے ہیں مَلَمْ يَجِدُوا اَنْهَا مَصْرِفَا امیر اللہ کہتا ہے بندہوں سے رابنے سے اللہ کی جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا مَلَقَ اَجْسَرْ رَفْنَا فِي حَادَ الْقُرْآنِ اِلِنَّا سِمِكُلْ اِمَا سَعِلْ اللہ نے اس قرآن کے درہ لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کھول کر بھیان کر دی وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْنْ جَدَلَا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ جگرہ کرتے ہیں وَمَا مَنَنَّا سَيْنُ مِنُ اِجْجَاءُمُ الْحُدَا اور نیمنہ کیا انسانوں کو ایمان اللہ نے سجاب آجائے ان کے پاس حدایت وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ اور بخشی شپانگ اپنے اللہ سے اِلَّا عَنْتَ عَدْيَا هُمْ سُنَّتُ الْأَوْخَلِ یہ کہ اس سے پہلے کہ تیرے پاس پہلے لوگوں کی بات آجائے آو یا عَدْيَا هُمُ الْحَزَابُ کو بُلَا یہ تیرے سامنے اللہ کا سعب آجائے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُوَشِرِينَ وَمُنزِرِينَ اور نئی بیچے ہم رسولوں کو بیرتے ہیں مگر اس لئے کہ ہو شبری دے ہیں ڈرانے کے لئے مَا يُجَادِرُ الْلَزِيرَ قَافَرُ بِالْبَاطِلِ اور جگڑا کرتے ہیں یہ کافر جھوٹھی باتیں بنا کرتا کہ نیچہ دکھائیں ان کو لِيُدْهِذُو بِهِ الْحَقَّ وَتَّحَزُ آیَاتِ اور بنا لیا انہوں نے میری آیات کو وَمَا اُنزِرُ حُزُوا اور ان تنبیحاتوں جو نے کی گئی تھی مزاقر وَمَنَ ازْلَمُ مِمْ مَنْ زُكِّرَ بِالْبِعَاتِ رَبِّهِ اور اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر سے منع کر دے فَارَزَانَهَا وَنَا سِيَمَا قَدَّمَتْ يَدَا اور اللہ کی نشانیوں کو دے کر مو پھیڑ لے اور بھول جائے اس انجام کو جس کا اثمام اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اپڑا اللہ نے پردہ ڈال دیا یہ کہ اللہ کی قرآن کی باتوں کو سمسکے وَفِيَدْا عَنِهِ وَقْرَا اللہ نے ان کے کانوں کے اندر اللہ نے ان کے کانوں کو لنے بوجھ ڈال دیا وَإِن تَدْءُوا مِلَى الْحُدَا اللہ کے نبی اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف عواصی بھی دیں گے فَلَيَا تَدُو اِذَنْ عَبَدَا وَا کبھی بھی آپ کی بات سنکا ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے وَرَبُ بُغَلْغَفُورُ عزُ الرَّحْمَةَ اللہ کی بخشنے والا اور اللہ کی رحم اللہ کی بخشنے والا اور اللہ کی رحم کرنے والا ہے لَوْ يَعِذُوهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَعِجَّ لَنَهُمْ عَذَاب اگرہ اللہ کہتا ہے اگرہ ہم ان کو پکڑ لیں اس چیز کے سباب جو یہ لوگ کماتے ہیں البتہ ان کو بھرا جلدی عذاب آجائے بَلْ لَهُمْ مَوْئِدُ اللَّيَ جِدُو مِن دُونِهِ مَوْئِلَا بلکہ ایک وقت مقرر ہے لکت نہیں وہ پائیں گے اس سے بچ کر نکلنے کے لئے کوئی راستہ وَا تِلْقَلْ قُرَا اَخْلَقْنَا هُمْ اور یہ مبسیہ ہے جنہیں حلاق کیا تھا ہم نے لما جب ظالموں نے ظلم کیا مواجہ لنا لیمانی کی موئیدہ اور آم نے ان کے حلاق ہونے کہا جو ہے وعدہ ایک وقت مقرر کر دیا وہ اس کو عنا موسیٰ علی فتاہ اللہ پر آہو حتی اب لگا مجمع آہا اور عنا موسیٰ علی اسلام نے اپنے حادم سے کہا کہ نہ ہتم کروں گا میں اپنا سفر یہاں تاکہ میں پہنچ جاؤں باہرینی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر اوہمزیہ ہو کو باہیم چلتا ہی رواؤں جب موسیٰ علی اسلام دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے فتاہ دا سبیلہ ہو فلواری سارہ بات مچھلی کو اللہ نے زندہ کیا تو وہ سمندر کے اندر چلی گئی پھر مجاوزہ قول علی فتاہ ہوا تینا غدا آنا پھر جب آگے چلے گے وہ دونوں تو گا موسیٰ علی اسلام نے رہا تنسی کے لاؤں مانا ناشتہ لقد لکھینا من سفرنا ہاتھ نہ سبا اور بے شک ہمیں اس سفر کے ساتھ بڑی تکلیف پہنچی گئے اور کہا اپنے دیکھا جب ہم ٹہرے تھے اس چٹان کے پاس اس وقت میں بھول گیا تھا مچھلی کو لے کر آنا نہیں بھلایا تھا مجھ کو مگر شیطان یا نسکر آئیے کہ میں اس کا ذکر ہوں آپ سے وقت کا حضر سبیلہ ہو فل باریہ جب آ مدریا کے اندر تو ایک عجیب راستہ بنا کر چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جانا تھا فس موسیٰ علیہ السلام پھر اٹھے قدموں پیچھے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اس جگہ ہے تو انہوں نے ہمارا بندہ ایک دیکھا اور جس کو اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے اس کو اردلائل عطا کیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تا کہ آپ مجھے تعلیم دیں اور وہ جیزوں کی باتیں سکھائیں جو میں نہیں جانتا بلکہ وہ باتیں سکھائیں جو مجھے بلائی کی طرف رنمائی کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام آہ میرے ساتھ صبر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہی زلیہ السلام کے پاس کیوں گے لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں تو جیسے بندہ سوال کرتے ہیں نا میں فیلم میں کھڑا ہوں کے ایسی ایک بندہ کھڑا ہوں کے کہنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام اب تو بڑے علم ہوئنے ہیں کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام چلد باز بھی تھے جوش میں آکے نا ایسی بلا ارادہ ہی انہوں نے سوچ سمجھ گیا بلا ارادہ موسیٰ علیہ السلام کے موں سے نکل گیا نہیں نہیں میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں اللہ نے کہا موسیٰ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس دنیا میں موسیٰ فلا فلا جگہ جا کے دیکھ وہ تیرے سے بھی بڑا عالم ہے اور اس کا نام میرا بندے کا نام کیا ہوگا حضر علیہ السلام ہوگا اور اس کے پاس جا اس کے پاس رہے اور اس کی حکمت کی باتیں دیکھے اللہ نے تیرے سے بھی براوز کو علم اور حکمت اور دنائی عطا کی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ میں اس کو کیسے ڈونڈ ہوگا اللہ نے کہا کہ ایسا کاری کا مچھلی دے لے بھنی ہوئی اور بھنی و مچھلی اپنے ساتھ رکھ لے اپنے تھیلے کے ادھر رکھ لے جب بھوک لگے تو اس میں سے کھا لینا اور اگر نہ لگے تو اسی طرح پاس لکھ لینا اور جس جگہ وہ بندہ ہوگا جس جگہ وہ حضر علیہ السلام میرا پیغمبر میرا نبی ہوگا میرا دانشمند بندہ سمجھدار بندہ رحمائی والا بندہ علم میں وسیع بندہ جب وہ بندہ حضر علیہ السلام آپ کو وہ بندہ ادھر ملے گا جس جگہ یہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر زمین کے اندر پانی کے اندر چلی جائے گی آپ کو ادھر ہی پتا چل جائے گا کہ ادھر ہی میرا بندہ ہے مسیح علیہ السلام کہا ٹھیک ہے مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک ہاتم بھی راکھ لیا جو دونوں کٹھے چلتے ہیں چلے تو مسیح علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھ رہا ہے یہ سمجھلی کو زندہ جب ہوگی نا مجھے بتا دینا معافی نشانی اس بندے کے ملنے کی کہا اچھا جا رہے ہیں جا رہے کافی آگے چلے گے ایک پتھر کی چٹان کے سامن مسیح علیہ السلام بیٹھے ٹیک لگا کے تو کہنے لگے عبیدہ تھلدے رام کرتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں سر لیٹے ہیں تو آنکھ لگی اور نیند آگئی حادم پاس نہیں بیٹھا ہوا تھا اب اس نے کیا دیکھا اقدامی اچھانے کی اس تھیلے سے مچھلی زندہ ہو کے نا دریا کے اندر چلی گئی ہے لمبی اس اس رنگ بنا کر دریا کے اندر چلی گئی ہے حادم کہا اچھا یہی وہ جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجرد آج نے کہا تھا اچھا میں بتا دوں گا اب موسیٰ علیہ السلام کافی دے لیٹھے تھے اب وہ بندہ بھی ایسے اونگ میں آ گیا اب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تکرے لگے ہر بڑی بچا دی انہوں کو چھو 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 بڑا لمبا سفر کرنا ہے ابھی تک وہ بندہ نہیں ملا سلو چھو 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 اب وہ جو حادم تھا وہ اتنی جلد بات ہے ہر بڑی وہ بھولی گیا موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ذکر بھی کرنا ہے کچھ شیطان نے بھی اس کا ہی ذکر کرنا بلا دیا لہا موسیٰ علیہ السلام کافی آگے گئے آگے جا کے کہنے لگے اب بڑی بوکھلا گئی ہے بڑا چال چال کے بڑی بوکھلا گئی ہے تلیادہ اس تہلے سے مچھلی تو نکالو ترکھائیں تو حادم کہا موسیٰ علیہ السلام ہے تو بھولی گیا کہا کیا بھولے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جدر آپ بیٹھے تھے چٹان کے ساتھ ایک لگا کے ادھر ہی وہ مچھلی زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے وہ اس کے اندر چلی گئی دریا کے اندر چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے تو اسی جگہ جانا تھا کہنے لگا میں بھول گیا لیکن شیطان نے یہ بلا دیا پھر موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے الٹے گزم وہ چلے گئے ادھر جا کے دیکھا کہ حضر علیہ السلام تھے وہ حضر علیہ السلام تھے سلام آکھیں سنا دیتیوں جلدی سے حضر علیہ السلام کے پاس کہا کہ حضر علیہ السلام جی میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کی صحبت کے اندر رہوں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کی کمپنی کے اندر میں رہ کر تھوڑی سی علم و حکمت کی باتیں کچھ جان سکوں کچھ دین کی باتیں میں سیکھ سکوں کچھ بلائی کی رہنمائی کی باتیں میں اپنے لیے جو ہے جان سکوں حضر علیہ السلام نے کہا رہ تو لے میرے ساتھ لیکن موسیٰ جان تک مجھے پتہ آپ صبر نہیں کر سکیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا حضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ جانا لیکن ایک شرط ہے آپ نے میرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا اب موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہی ہے اب دریگاہ پار کر کے جانا تھا ہز علیہ السلام کشتی پہ بیٹھے ہیں کشتی والے ہوتا ہے لیاز مروت ہوتی ہے جان پہچان ہو تو بندہ مروت کے اندر آکھے کہتا ہے نہیں رہنے دوسری کرایا رہنی تو ہوتا ہے ایسی اب وہ ہز علیہ السلام کو جب انہوں نے پہچان لیا اور ہز علیہ السلام نے اترتے ہوئے ان کو کرایا دینے لگے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہز علیہ السلام رہنے دے ہم آپ کو جانتے ہیں تو آپ کرایا رہنے دے آپ کو ویسی ہی ہم نے چھوڑ دیا از علیہ السلام اترتے اترتے انہوں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا از علیہ السلام ہے کی کہا لے ایک تو انہوں نے پیسے بھی نہیں لی ایک خرائے بھی نہیں لے آپ جائے اس کے ان کا حسان لینے کو آپ نے اترتے اترتے ان کی کشتی دور دیا از علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے کہا کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر بات سوال نہیں کرنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں سوال نہیں کروں گا کہا اچھا اب آگے چلے گے جب اور آگے کیا ہے کھلے میدان کے ادھر کچھ بچے کھیل رہے ہیں اب ہزہ علیہ السلام نے ایک بچہ پکڑا اس کی گردن مروڑی اور اس کا قتل کر دیا اب یہ تو اس سے بھی بڑی بات تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہزہ علیہ السلام میں ہی کیا کر دیا ایک چھوٹا سا مسوم سا بچہ جس نے آپ کو کچھ کا بھی نہیں ہے کوئی شرارت نہیں کی کوئی آپ کو نقصان نہیں پنچایا آپ نے گزردے گزردے اس بچے کے گردن کو مروڑا اس کا منکہ توڑا اور اس کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تھا آپ میرے ساتھ رہے کے تو باتوں کا سوال نہیں کرنا کہا اچھا 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 اگر آپ کو میں نے اس کے بعد سوال کیا پھر آگا آتا رہا تھا میرا رہا تھا کہنے لگے ٹھیک ہے آگے گئے ہیں ایک علاقے میں ایسے بستی محلے میں آیا ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کے ایک دو گھر سے کہا ہمیں کھانا دے دیں ہمیں بوکھ لگی ہوئی ہے تو ہم کافی دور سے آئے ہیں ہمیں تھوڑا سے کھانا دے دیں اب جو محلے کے لوگ سے کہنے لگے پتہ نہیں تم لوگ کون ہم نے تو نہیں کھانا دینا یعنی انہوں نے ان کی بہمان وازی کرنے سے انکار کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام اور ہزہ علیہ السلام ایسے ہی بیٹھ گئے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا ایک گھر ہے اور اس گھر کی جو دیوار ہے وہ گرنے والی گیا اب ہزہ علیہ السلام اٹھے اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا جب انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہزہ علیہ السلام آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا ہے اور جس کا یہ گھر تھا جس کی یہ دیوار گرنے والی تھی آپ ان سے پیسے لیتے مزدوری لیتے پھر ان کا یہ کام کرتے تو جو پیسے ملتے ہیں ہم روٹی کھا لیتے اس علیہ السلام کا بات سہور ہے ہاں آپ کا ناستہ لیتا تو میرا ناستہ لیتا آپ نہیں ملے آپ کو ساتھ رکھ رہا لیکن موسیٰ علیہ السلام بات سنے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اور جن باتوں میں موسیٰ تو صبر نہیں کر سکا آ جائے اور ان کی حقیقت معلوم کریں اور ان کی حقیقت سمجھ کر پھیر جائیں موسیٰ علیہ السلام کا اچھا بتائیں پھر کہنے لگے جو سب سے پہلے میں نے جو کشتی کو میں نے تاختہ جس کا توڑا تھا نا اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ ہے ایک سردار ہے جو زبردستی لوگوں کی نئی کشتیاں جو ہوتی ہیں نا خوبصورت نئی کشتیاں بغیر کسی عیب کے ان سے زبردستی چھین کر اپنے قبضے کے اندر کار لیتا ہے اور یہ جن کی کشتی کو میں نے حراب کیا نا یہ اپنے گھرونوں کی کفالت کرنے والا بندہ ہی تھا یہ گریب لوگ تھے کمانے کا کوئی اوٹ ذریعہ نہیں تھا ان کی گزر بسر صرف اسی پہ ہوتی تھی لہذا میں نے اس لئے اس کے اندر تھوڑا سا عیب ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کی کشتی کو چھین نہ لے تھوڑا سا عیب بھی ڈال دیا نا تو چلو اس کا ہمیں اندہ مزدوری سلسلہ چلتے ہی رہے گا نا یہ تو بڑا صحیح کام کیا ہے کہا چاپی جو بچہ قتل کیا کہا وہ بچہ اس لئے قتل کیا تھا کہ اس کی والدین نے بڑے نیک پرہیزگار عبادت گزار ہے اب اس بچے نے جب بڑا ہونا تھا اس نے اپنے والدین کو اتنا تنک کرنا تھا ایمن کے اپنے والدین سے اپنے اللہ کی نافرمانی کرواتا اللہ کے حضور شرق کرواتا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی اللہ جوڑا اتنا نیک پرہیزگار اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کو ایک ماننے والا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوکے تو میرے فرما بردار بندوں کو میرے نافرمان بنائیں لہذا اس لئے میں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا اور دعا کیا ہے کہ اللہ اس کے والدین کو نیک اور صالح اپنے گزار بچا دیں کہا ہاں یہ بھی ہے کہا ہوں رہے ہیں جنہی دیوار بنائی جی کہا یہ دیوار میں نے اس لئے بنائی ہے کہ یہ جن کا گھر ہے نا یہ یتیم بچوں کا گھر ہے ان کے جو والدین تھے نا ان کے پاس جو مال و دولت تھی جو خزانہ تھا اس کے والدین اپنی اس رکم سے اللہ کے حضور صدقہ حراب کیا کرتے زقاعت دیا کرے کرتے اللہ کے بڑے نیک وہ بندے تھے تو ان کے والدینوں نے اپنا یہ خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا دیا وہ اس لئے چھپایا تاں کہ کال جب ہماری اولاد جوان ہو گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہے یا توڑے تو اس کے نیچے سے وہ خزانہ چھپا ہوا نکال لے تو اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ یہ احسن اور یہ دیوار گر جائے ان کے جوان ہونے سے پہلے لوگوں کو معاشرے کے قبیلے کے پستی والوں کو بتا چل جائے اور وہ خزانہ نکال کر لے جائے بچے بچے چارے ایسی رہ جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر والدین نیک ہو ان کی کمائیاں نیک ہو حلال کی ہو پکیزہ ہو صدقہ احرات دیئے ہوئے ہو اور گندگی سے پاک وہ کمائیاں ہو تو میرے اللہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی وہ سلسلہ جاری رکھتا ہے تو یہ واقعہ ہے حضر علیہ السلام موسیٰ 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 علیہ السلام نے کہا قتلتا نا سن ذکیتا بھی غیر ناس ہے حیز علیہ السلام کیا آپ ایک جار کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی جار کے لقد اتشین نکرہ بھی شکست آپ نے بہت بڑی حرکت کی ہے حیز علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں سوال کروں تو آپ نے اپنے پاس نہ رکھنا قد بلگتا مل دنی ازرا اور یقین مل گیا ہے آپ کو بھی طرح سے بہتی ازرا پانتا لقا پس وہ دور چال پڑے حتی آتا یا تک ازار آتا یا اہلا قریت انستت آما اہلا حافا بوائیو زیفو ہما انہوں نے وہاں کے رہنے والے سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا پھر دیکھا انہوں نے وہاں ایک دیوار ہے جو گرنے چاہتی ہے تو اس نے اس کو درست کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور ان سے عجر لے لیتا حضر علیہ السلام نے کہا کیا موسیٰ کا ان میرا راستہ اب جدا ہو گیا ساو نبیوں کا بھی تعمیل مالن تستی علیہ سبرا انکری میں آپ کو ان بات ہو گئے کی کب بتا دیتا جس کے بارے میں آپ سب بڑے نہیں کر سکے یہ جو کشتی تھی بھائیے کسی مسکین بندوں کی تھی جو دریا کے ادھر کام کرتے تھے پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں اور چھین لیتا ان کا جو بات چھتا اس کشتی کو زبردستی اور یہ جو بچہ تھا جس کو میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن تھے سو ہمیں ڈھار ہوا کہ کہ یہ بھرا ہو کر اپنے والدین کو سر کشی اور کفر کی طرف امادہ نہ کر دیں اور یہ جو دیوار جو بھی میں نے بنائی ہے یہ ایک دو جتیم بچوں کی ہے پس یہ رہا تھا کہ آپ کے رب نے یہ کہ وہ دونا اپنی جوانی تک پہنچیں وَيَسْتَ خْرِجَا قَنْزَهُمَا اور نکالے اپنا خزانہ رحمت امی ربی کا یہ ترے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے وَمَا فَعَلْتُوہُ اور امری اور نہیں یہ کیا میں نے اپنے حکم سے جانکہ تعمیلو مالم تستیعے ہی صبرہ اور یہ اس کام کی حقیقت ہے جس کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکیں وَيَسْتَ عَنُونَقَانْ ذِلْقَرْنَئِنِی وہ آپ سے ذل کرنے ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ اس کا حال بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ راستوں کی طرف چلایا فَعَتْبَا سَبْبَا سِنَا جَوْا ایک راستے کی طرف گیا حتی یہاں تاکہ حسابہ لگا مگریب شمسی واجدہا اور یہاں تاکہ وہ مگریب کی طرف گیا اور اس نے سورج کو دیکھا وَجَدَا تَقْرُوبُو فِيَنِنْ هَمِیَا تِنَا اس نے دیکھا وہ ایک اسیات چشمے کے ادھر رو بڑھائے وَوَجَدَا اِنْدَا حَقَهُمَنَا اور اس نے وہاں ایک قوم کو دیکھا کُلْنَا کہا ہم نے یا عزل کرنے ہیں انہیں اینسل کرنے ہیں ایمان تو عزیبا و ایمان تتا ایزا فیہم حسنا یا تو یہ کہ تو ان کو عزاب دے گا یا ان کے سابرائی کرے گا کہنے لگا اگر کوئی ظلم کرے گا میں اس کو عزاب دوں گا اور اس کو اپنے رب کی طرف بھی لٹا جاؤں گا فَيَدْزِبُوهُ عَزَابَنُّو كُرَا جَبْا اللَّهِ کِدھرَا جَائِگَا تو میرے اللہ بھی اس کو ساتھ عزاب دے گا وَوَمْمَا مَنْ آمَنَا مَعْمِلَا سَالِحَنَا اور جو انسان اللہ پر ایمان لے کر آگیا جس نے نیک عمال کی ہے فَالَهُ جَزَا عَنِ الْحُسْنَا مِنَا اللَّهِ اس کو بلائی ویلی اچھی عجر عطا کرے گا وَسَنَقُ لُوْلَهُ مِنَا مْرِنَا يُسْرَا اور اللہ کہتا ہے بے شکا ہم نے اپنے کام کے لیے جو ہے ان کے کام کے سلسلے میں اچھی بات کر سو مات باہ سببا پھر وہ ایک راستے کی طرف چل پڑا پھر وہ ایک راستے کی طرف چلا گیا بَالَگَ مَتْلِئَ شَمْ سِی وَجَدَا کہ اس جگہ پہنچا جس جگہ سور تلو ہوتا تھا وَجَدَ تَدْلُوْ عَلَكُمِ اللَّمْ نَجَلَّهُمْ مِنْدُونِحَا اس نے دیکھا کہ اس کے تلو ہونے میں اس قوم کے درمیان میں کوئی پڑھتا نہیں ہے قَزَالِقَ اسی طرح وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَالَدِنِ حِبْرَا اور اسی طرح ہاں نے اس کو اپنے پاس سے پڑی خبریں دی سمات با آسا پابا پھر وہ ایک اور راستے کی طرح چلا گیا حتیٰ یا تک کہ ایزابہ لگا بین سدینے یا تک کہ وہ دو پہاڑوں کا درمیان پہنچا وجہ دا اس نے پالیا فیہا اس میں دونی ہی ماں کو من ایک قوم کو لا یکا دونا نہیں تھی قریب یفقہ ہونا کولا یہ کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے کھالو یا اصل کرنے نہیں کھا انہوں نے اصل کرنے نہیں اِنَّا يَجْعُجَوْمَا جُوْجَوْا سِدُونَ فِي الْحَرْزِی ہر جو 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 زبین کے اوپر فساد کرتے ہیں فال نجل لگا ہر جنہ کیا تم غر سکتے ہو ان کو ہم سے دوڑے اَلَا اُپَرْ اَنْتَجْعَلَا بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی فردہ ہو جائے اس نے کہا جو کچھ عطا کر رکھا ہے مجھے اس سلسلے میں میرے اللہ نے حیرن بیتر ہے فائنونی بھکو ہوا دین اور یہ کہ اللہ نے مجھے اختاق دیا جَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا بنا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند راستہ آتونی زبر الحدی تو میرے پاس لوئے کے ٹکڑے لے کر آجاؤ اور یہاں تک کہ جب میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو ڈال دوں تو اس کے اندر آگ کو ڈھونک دینا حتی جَعَلَا حُرَا رَنَا اور جب میں اس کے اندر آگ کے انگاڑے بھی ڈال دوں کالا تو نہیں افڑ گا لے ہی کتنا تو میرے پاس لوئے کو پگلا کر لے کر آنا حدید لے کر آجاؤ میرے پاس لوئے کے ٹکڑے حتی یہاں تک کہ جَعَلَا حُرَا رَنَا پلٹ دوں میں اس دونوں پہاڑوں کے درمیان اور یہ کہ دھوم دوں اس کے اندر آگ کو حتی جَعَلَا حُرَا رَنْ جَعَلَا حُرَا رَنْ جَعَلَا حُرَا جَعَلَا حُرَا کالا تو نہیں افڑ گا لے ہی کتنا تو کہنے لگا میرے پاس پگلا ہوا تانبالے کر آجاؤ فَمَسْتَاهُ اَنْ يَذْحَرُوهُ وَمَسْتَاهُ لَا حُرَا اور نہ سو نہوں ان میں طاقت ہے کہ اس پر چھر سکے اور نہ لگا سکے اس کی اندر کوئی بھی سراغ ہے کہا کہا حضر رحمت اللہ ربی جَعَلَا حُرَا حُرَا مِنْ اللَّهِ کی قیامت کا وعدہ آ جائے گا کہا آجائے گا وعدہ دکھا تو اس کو ریزہ ریزہ کردے گا وگان آواد ربی حقا مِنْ اللہ کا وعدہ ہی پکا ہے سچا ہے اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض دن کے لئے اور چھوڑ دیں گے ہم اس دن اور بعض ونوفیہ فی سوری اور میرے اللہ کہتا ہے سوٹ پونک دے جائے گا اور اس دن ہم ان سب کو کٹھا کریں گے اور اللہ اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے میرے اللہ جو اہلے کر آ جائے گا اور وہ لوگ ملاللہ کہتا ہے ان کی آنکھ وہ پردہ پڑ گئے میری نسیح سے ملاللہ کہتا ہے وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کیا یہ گمان کرتے ہیں کافر کہ میرے بندوں کو میرے سواپ رکار ساتھ بنا لیں انہا تدنا جہنم علی کافرین نزلان ملاللہ نے کافروں کے لئے جہنم ان کی مہمان وازی کا ذریعہ بنا دیا یا کل کہہ دیجئے حل نو نبیوں کو ملا اقسارین عمالا ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ نقام و منا مراد ہیں اپنے عمال کے لحاظ سے کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ سنا دوں اللہ جیند اللہ سعیوہم فی الحیات الدنیا اللہ ان کی دنیا کے اندر بھی اللہ ان کی کوششوں کو اللہ میرے اجزائیں کر دے گا وہ یا سبون انہم یا حسینوں نہ سنا اور وہ سامنے کے بچے کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں اللہ ان کی عمال کو زین کر دے گا اللہ نے ان کی سزائی اس لئے رکھ دی کیونکہ وہ لوگ کفر کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کرسلو کمسا قرائے کرتے اور بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آگے جنہوں نے نیک عمال کیے کانت لہم جنت اور پھر دو سنو سلالہ ان کے لئے جنت کے اندر مہمان نوازی کرے گا خالدین افیہا وہ جنتی بندہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لئے رے گا اللہ یبگو نائن انہا ہی والا اور جنتی بندہ جنت سے کبھی نکلنے کی کوشش بھی آرزو بھی نہیں کرے گا ہوائش بھی نہیں کرے گا اگر پوری کائنات کے سمندر ملکہ میرے اللہ کی باتیں لکھنے کے لئے سیاہی بن جائیں لنا فیدہ البحر قبلہ انتن فدہ کلمات ربی سمندروں کی سیاہی حتم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میرے اللہ کے کلمات حتم ہو ملوج انا بمسلی ہی مددہ اگر انسان چاہے تو اس سیاہی کے بدلے کچھ اور سیاہی بھی لے کر آجائے کل کہہ دیجئے انما نا بشروں میں اس لوگم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح یوہا علیہ النما اللہ مجھے وہی کے ذریعے کہتا ہے الہو تم الہو آخید لوگو تمہارا ایک ہی رب ہے فمن کانا یرجلی کو آر ربی ہی اور جو انسان اپنے اللہ کی ملقہ کی امید رکھتا ہو فالیام العمل صالحن اس کو چاہئے کہ وہ نیک عمال کرے ملہ یو شرک بھی عبادتی ربی ہی آہدہ اور اپنے اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھیرائے صدق اللہ علیہ وسلم